یہودیوں سے موسیٰ علیہ السلام کو جو ماننے والے تھے نا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہفتے والے دن تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا مچھلی کا شکار ہفتے والے دن تم نے نہیں کرنا تو مچھلیاں ہفتے والے دن بہت زیادہ پانی کے اندر آتی تھے اب وہ کہنے لگے کہ اتنی مچھلیاں آتی ہیں اب انہوں نے ایک ہیلا کیا حالانکہ اللہ نے ان کو منع کیا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو رکا کہ تم نے ہفتے والے دن مچھلیوں کو نہیں پکڑنا صرف ہفتے میں ایک دن چوبیس گھنٹے تم نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا ایک دن رک جاؤ اور اس دن مچھلیاں پانی کے اوپر تیرتی ہوئی بہت زیادہ آتی انہوں نے ایک ہیلا کیا کہ ساتھ کھڑے کھود لیے پانی کے باہر اور جب پانی آتا ان کھڑوں کے اندر پانی جمع کر لیتے اور پانی کو بند کر لیتے مچھلیاں واپس پانی میں نہ جا سکتی اور اتواروارے جنہوں کو پکڑ لیتے ان کے تین گروہ بن گئے ایک وہ گروہ تھا جنہوں نے ایسا کیا کہ انہوں نے بند باندھنے شروع کر دیئے اور پانی کٹھا کرتے اگلے دن مچھلیوں کو پکڑ لیتے ایک گروہ وہ ہو گیا انہوں نے کہا ایسا نہ کرو جب ہمیں اللہ نے روکا ہے ہمارے نبی نے روکا ہے تو ہمیں رک جانا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے رک جانا چاہیے ایک وہ گروہ تھا جو ان کو روکتا تھا اور ایک وہ گروہ تھا تیسرا جو کہتا تھا ہمیں کیا ہے ہم تو مچھلی نہیں پکڑتے نہ ہم پکڑتے ہیں نہ ہم ان کو منع کرتے ہیں جو کریں گے سو بھریں گے تو جب اللہ کا عذاب آیا اللہ کا عذاب آیا وہ دونوں گروہ جو تھے ایک پکڑنے والے اور ان کو نہ روکنے والے جو ان کو نہیں روکتے تھے اور جو مچھلی پکڑ رہے تھے ایسے اللہ نے ان کو بندر بنا دیا خنزیر بنا دیا ان کی شکلیں بدل دی اور جو ان کو روکنے والے تھے اللہ نے ان کو بچا دیا تو یہ جمعہ کا دن جو آتا ہے نا جمعہ والا دن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعہ کی آزان ہو جائے اس وقت سے لے کر جمعہ کی جماعت تک جب تک جمعہ کا سلام نہ پھر جائے فرمایا کہ تمہارے اوپر ہر کام کرنا نجائز ہے ہر کام کرنا تمہارے اوپر کیا ہے نجائز ہے جب کیا ہو جائے جمعہ کی آزان ہو جائے اپنے کاروبار کو بند کر دو تجارت کو بند کر دو اپنے کاروبار مؤخر کر دو اور جب نماز جمعہ کی ہو جائے اس کے بعد اپنے کام شروع کر دو تو سب آدمی کہتے ہیں کہ وہ دیکھو نا پورا ہفتہ اللہ نے ان کو دیا مچھلی کا شکار کرو صرف چوبیس گھنٹے ایک دن ان کو روک دیا کہ ہفتے والے دن تم نے شکار نہیں کرنا وہ ایک دن نہیں روکے ایک دن نہیں روکے اللہ نے ان کی شکلیں بدل دی اللہ نے ان کی شکلیں بدل دی لیکن ہمیں مسلمانوں کو یہ حکم ہے کس کا حکم ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روکا ہے اللہ نے ہمیں روکا ہے کیا اے ایمان والو جس وقت جمعے کی آزان ہو جائے تم نے سب کام رک جانا ہے تم نے کوئی کام نہیں کرنا تم نے کیا کرنا ہے کوشش کر کے جمعے کی تیاری کرنی ہے بس جمعے کی تیاری کرنی ہے جب جمعے کی آزان ہو جائے فَسَعُوا الْا ذِكْرِ اللَّهِ اللہ کے ذکر کی طرف آ جانا ہے وَازَارُ الْبَئِ اپنی خرید و فروخت کو چھوڑ دینا اللہ ہمیں حکم دے رہی ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم صرف ایک گھنٹے کے لیے رک جاؤ ایک گھنٹے کے لیے لیکن ہم ایک گھنٹے کے لیے رکنے کے لیے تیارنے ایک گھنٹے کے لیے سوا گھنٹے کے لیے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے فرمایا جب آزان ہو جائے نا جمعے کی اس وقت اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے کوئی کام نہیں کرنا خرید و فروخت نہیں کرنی تجارت نہیں کرنی دنیا کا کام نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا ہے جمعے کی نماز کے لیے رک جانا ہم ایک گھنٹہ رکنے کے لیے تیارنے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے کام بہت زیادہ ہیں لیکن فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے جمعہ کی نماز کا وقت تو تم نے کیا کرنا ہے سب کام مؤخر کر کے نماز ادا کرنی ہے اور نماز کے بعد جب سلام پھر جائے اس کے بعد تم نے اپنے سارے کام جو بھی کرنے ہیں تم نے کر سکتے ہو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنا کام مؤخر کر دیں صرف ایک گھنٹے کے لیے سبہ گھنٹے کے لیے ہم اپنی نماز کے لیے یعنی جمعہ کی تیاری کے لیے اپنا کام مؤخر نہیں کر سکتے